بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما آج ہم اردو کہانی امی ڈاکٹر کیوں بنی کی بلند خوانی کریں گے سادیا کی امی ڈاکٹر ہیں وہ ہر وقت مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں سادیا کا بہت جی چاہتا ہے کہ اس کی امی بھی شام پانچ بجے تک گھر آ جایا کریں لیکن ان کو گھر آتے آتے رات ہو جاتی ہے ایک دن سادیا کی سہیلی منحل نے اس کو ایک نئے پاک کے بارے میں بتایا آپ کو پتا ہے کہ پاک میں جا کر بچے بہت خوش ہوتے ہیں وہاں پہ جھولے بھی ہوتے ہیں جانور بھی ہوتے ہیں کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں سادیا سکول سے آتے ہی امی کا شدت سے انتظار کرنے لگی تاکہ ان کے ساتھ پاک کی سیر کو جا سکے لیکن وہ حسب معمول رات کو دس بجے ہی آئیں یعنی وہ اپنی روٹین معمول کے مطابق دس بجے آئیں سادیا ناراض ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے ناراضی کی وجہ پوچھی سادیا نے کہا امی جان آپ ہمیشہ رات گئے کام کرتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں لیکن آپ ہمیشہ اپنے مریضوں کے علاج میں مصروف رہتی ہیں امی جان اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور بولی لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں لیکن امی صرف آپ ہی کیوں مدد کرتی ہیں ہمارے ملک میں اور ڈاکٹر بھی تو ہیں کوئی اور آپ کی طرح ضرورت مندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا امی جان بولی میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں اس کے بعد تمہیں خود ہی تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا بچپن میں مجھے چڑیا گھر جانے کا بہت شوق تھا چڑیا گھر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جانور رکھے ہوتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی امی جان اور ابا جان کے ساتھ بس میں سوار ہو کر چڑیا گھر کی طرف جوانہ ہوئی بس ڈرائیور نے ہم تینوں کو بس ٹاپ پر اتارا سڑک کے پار جب مجھے چڑیا گھر نظر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے لپک کر سڑک پار کرنا چاہی تو مجھے ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد میں سڑک پر گری اور درد کی شدت سے بےہوش ہو گئی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا میرے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی قریب ہی میرے امی ابا پریشانی کے عالم میں کھڑے ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے میرے کان میں ڈاکٹر صاحب کی آواز پڑی کہ اگر عیدی ایمبولنس نہ آتی تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے میری جان بچانا مشکل ہو جاتی اسی شام میں نے ابا جان سے عیدی صاحب کے بارے میں پوچھا تو ابا نے بتایا کہ عبد السطار عیدی ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانوں کی خدمت کے لیے گزاری ابا جان نے یہ بھی بتایا کہ عیدی صاحب نے ایک انجمن بنائی جو زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتی ہے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور انسانوں کی فلاح کے کام کرتی ہے مسیبت میں پھنسے لوگ ٹیلی فون سے ون ون فائیو کا نمبر ملا کر عیدی ایمبولنس کی سہولت مفت استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایمبولنس سرویسز پاکستان میں کام کر رہی ہیں لیکن عیدی ایمبولنس سرویس سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ہے ابا جان کی بات سن کر میں سوچتی رہی کہ اگر عیدی صاحب ایمبولنس سرویس کا آغاز نہ کرتے تو اس دن میری جان نہ بچتی عیدی صاحب نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا اور اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں اگر عیدی صاحب بھی یہی سوچتے کہ ان کو اکیلے ہی ملک کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اور لوگ بھی یہ کام کرنے کے لیے موجود ہیں تو آج مجھ سمیت بہت سے لوگ پریشانی کا شکار ہوتے سادیا غور سے ساری باتیں سنتی رہی اس نے پوچھا امی جان میں عیدی صاحب کی طرح لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں امی جان نے کہا بیٹا تمہیں چاہیے کہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کرو تاکہ دوسروں کی مدد کے قابل بان سکو اور پیسے ضائع کرنے کی بجائے ضرورت مند کو دے دو سادیا نے یہ سن کر اہد کیا کہ وہ اپنی امی کو اس نیکام سے نہیں روکے گی بلکہ ان کا ہاتھ بٹائے گی پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ایک تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے اچھا پروفیشن ہے ڈاکٹر بننا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت مقدس فریضہ ادا کرتے ہیں لیکن جو ڈاکٹر کے گھر والے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی اتنے ہی عجر کے مستحق ہوتے ہیں کیونکہ اگر سادیا کی طرح وہ اپنی جو ماں باپ اگر ڈاکٹر ہیں ان کا خیال نہ رکھیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے پوری نہیں کر سکتی تو اگر آپ کے امی ابو ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ ایک بہت مقدس کام کر رہے ہیں جس میں اس دنیا میں بھی انہیں عجر ملے گا اور آخرت میں بھی دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے جیسے شاعر نے کہا شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے معاشرے کی بربادی کے نوحے پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کے خیر کے کام اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ہم تب تک پاکستان کو ایک فلاحی ریاست نہیں بنا سکتے جب تک ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے یہ نہ رکھے کوئی اور کرے نہ کرے مجھے تو اچھا کام کرنا ہے تو یہی سوچ کر ہر بندہ اہم ہے اور ہر تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہی بڑے کام ہوتے ہیں تیسرا سبق جو ہے پیارے بچوں آپ کا کام اس وقت پڑھائی کرنا ہے آپ اپنے پڑھائی پہ توجہ دیں کیونکہ جب تک آپ خود کسی قابل نہیں ہو سکتے آپ کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہمارے پاس یہ تین کام ہمارے بنتے ہیں اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ہم نے ہمیشہ اپنے اوپر توجہ دینی ہے کہ کیا میں اچھا کام جو کر سکتا ہوں اچھا انسان بننا ہے جو سب کے لیے فائدے مند ہو اور اچھا مسلمان بننا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں